موسیقی سب سے زیادہ ہم اپنے پارشد سے خوش ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں شان نیوز نیٹ ورک میں ہوں آپ کے ساتھ شان ہمارے خاص پروگرام کیسا ہو آپ کا امی اور پارشد میں اب تک آپ نے وارڈ 26 اور 41 کے مداتاؤں سے ہماری ورش ریپورٹر شاریف خان کی ایک وشیش باتچیت سنی اور مداتاؤں کی رائے کو جانا اور سمجھا آج ہماری ٹیم وارڈ 57 پہنچی اور یہاں پہنچ کر جانا کی شیطر واسیوں کو ورطمان پارشد کے علاوہ دوسرا کوئی پارشد منظور ہی نہیں ہے کیا کہنا ہے لوگوں کا آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 آج ہم موجود ہیں واٹ Granny وارڈ 57 میں میں ایک راؤنڈ پہلے ہی لگا کے آ چکا ہوں پہلے ہی میں دیکھنا چاہتا تھا کیا definit حقیقت کیا ہے کیسا دیکھتا ہے کیا صاف صفائی ہو رہی ہیں یہ میں نے دیکھ لیا ہے میں اپنا اپیوننے بات کو دوں گا فیلحال میں یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کروں گا پہلے کیا انکے چھتر کے پرشد نے کام کیا ہے کیا ان کے چھتر میں صاف صفائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے یہ سب ہم جانکاری حاصل کرنے کی نیاز یہاں وارڈ ستہ ون میں موجود ہیں سب سے پہلے میں آپ کو جاننا چاہوں گا کیا نام ہے آپ کا حاجی فراسط جی یہ جو چھتر ہے آپ کا تو اس میں کیا صاف صفائی چل رہی ہے یا نہیں ما شاء اللہ بہت بڑی چل رہی ہے صاف صفائی ہوتی ہے ہمارے جو پارچت ہے وہ بہت بڑی ہے تو آپ کے جو چناؤں ہونے والے ہیں تو اس میں پارچت کیسا ہونا چاہیے پارچت بلکل سیم ہونا چاہیے ایسی جیسے کام کر آ رہا ہے ہمارا پرانا پارچت بہترین پارچت ہے میئر کیسا ہونا چاہیے کیونکہ میئر جو ہے وہ پوری شہر کا میئر ہوتا ہے اور میئر کے ہاتھ میں ساری بھاگ دور ہوتی ہے ہم نے اس سال تو کبھی میئر کو دیکھا نہیں یہاں پر ساپ میئر آتا ہے 8-7 میں میئر کو جانتے ہی نہیں آتے ہی نہیں وہ دار مجھے ایک چیز آپ بتائیے جو آپ کا پورا وارڈ ہے میں بھی چکل لگا کے آ چکا ہوں کیا صاف صفائی کونالی نکلنا ہو یا سڑک ہو اس میں کوئی کہیں کوئی دکت ہے نہیں ہمارے سے وارڈ میں کوئی دکت ہے کوئی دکت نہیں ایک چیز میں اور جاننا چاہتا ہوں چناؤ آنے والے ہیں آج کل کی جو راج نیتی ہو گئی وہ تھوڑی بدل گئی ہے لوگ جاتی کے نام پر ووٹ کرتے ہیں لوگ پارٹی کے نام پر ووٹ کرتے ہیں یہاں کا وکات جو ہماری پارچھا نے بہت بڑی اقراتی ہے یہاں کوئی برادری نہیں کچھ نہیں سارے لوگ انہی کو بہت چلتے ہیں تو یہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں مجھے لگ رہا ہے شاید یہ کسی کام سے جا رہا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہماری چرچہ میں رک گئے ہیں اور اپنی بات کہنا چاہتے ہیں ان کی بات بھی سنیں گے اور آپ تک بھی پہنچا دیں گے کیا نام ہے آپ کا میرا نام زہرون نبی نبی صاحب آپ پہ جو چھتر ہے تو اس میں یہ بتائیے کہ وکاس کے کام ہوئے ہیں یا پھر ایسی ہو گیا وکاس کے کام اس طرح سے ہوئے ہیں کہ پورے شہر میں کہیں نہیں ہوئے جتنا اچھا ہمارے یہاں ہمارے پارشد نے کرایا ہے اس سے اچھا کام پورے شہر میں کہیں نہیں کرایا کسی نے بھی اب جو چناؤ لگ بک پانچ سال ہو چکے ہیں اب نئے چناؤ ہونے والے ہیں نئے چناؤ جو ہیں وہ کس آدھار پہ ہوں گے دیکھئے پارٹی کے نام پہ ووٹ ہوتا ہے کہ ہم پھلا پارٹی سے ہیں ایک ہوتا ہے جاتی کے نام پہ میں مغل ہوں پٹھان ہوں شیک ہوں سینی ہوں بنیا ہوں ایک ہوتا ہے وکاس کے نام پہ تو آپ کا ووٹ کس کو جائے گا ہمارا ووٹ تو شخصیت کو جائے گا جو ایسی شخصیت کی مالک ہیں جو بیس سال سے بینہ کسی اس کے جیتی چلی آئیں ہیں اور نہ کوئی بھید بھاو ہے ان میں سب سے بھائی چارہ ہے پریم ہے محبت ہے خلوص ہے اخلاق ہے ان کے اندر ساری خوبیوں کی مالک ہیں ان کو ووٹ جائے گا میں اپنے درشکوں کو بتا دوں یہ وارٹ ستاون گویاں مارک کا ایریا لگتا ہے میں اس میں راؤنڈ لگا چکا ہوں یہاں کی جو پارٹ شہدہ وہ شیری گل ہے میں سمجھتا ہوں مرادبات کے اندر شاید راجیتی گلیوں میں رہنے والے ویکتی کوئی بھی ایسا ہو جو شیری گل کو نہیں جانتا ہو رفی بھائی یہ بتائیے جو آپ کا چھیتر ہے یہاں سے کافی بڑا چھیتر ہے تو یہاں پہ کولے وڑے والے سافسفائی والے آتے ہیں یا پھر ایسی ہی کام چلا ہوئے کام بہت بڑے چلتا ہے بہت اچھا خوش ہے اپنے پارشت سے آپ پارشت کیسا ہونا چاہیے اپنے پارشت کو یہی دوبارہ چنائیں گے یہ نہیں دوبارہ چنائیں گے اور میر کیسا ہونا چاہیے میر تو ہم تو کبھی دیکھا ہی نہیں میر کو دیکھا ہی نہیں ہے میر جو ہے وہ فیلال میں بی جی پی کے ہیں تو کیا ان کے کچھ کام سے سنتوشت ہیں اگر انہوں نے کرایا تو ضرور آئیں گے اور نہیں کرایا تو نہیں آ سکتے بہت بھی ہے کہ اگر انہوں نے کچھ وکاس کراؤ گا تو دوبارہ آئیں گے نہیں کر آئیں گے صاحب آپ کا نام کیا ہے میرے نام زاکر حسین بارسی بارسی صاحب تھوڑا قریب آجائیں تاکہ جنتوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نکائے چناؤ کے اس پر بات کر رہے ہیں آپ کے چھیتر میں کام ہو رہا ہے صاف صفائی کا نالیوں کا لائٹ کا اور جو کوڑا اٹھانے کا کام ہے یا پھر آپ کے پاسشت ایسا ہے کہ صاحب وہ گھر میں سے نکل کے اور وہ ہاؤس میں بیٹھ جائیں ایسی کوئی بات یہ سارے کام ہو رہا ہے یہ تو کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی اپنی پریشانی یا کوئی بھی مسئلے کو لے کے جاتا ہے گھرے لو یا ویسے بھی تو وہ بھی سالف کرتی ہیں وہ میڈم ہماری اس کے علاوہ بھی یہ تو ایک ہے یہ جڑاوہ اسے تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ یہ رہیں اور ہماری اولاد اور ان کی اولادیں یہ آگے تک ایسی رہیں آپ کے کہنا مطلب یہ ہے کہ جو شیریگل میڈم ہیں ان کی اولادیں چناؤ لڑے ہیں اور آپ کے اولادیں انہیں ووٹ کریں آپ ووٹ دیں اچھا اتنا بھروسہ ہے اتنا کام کیا ہے انہوں نے جی 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 اچھا اتنا بھروسہ ہے اب جو چناؤ ہونے والے ہیں تو وہ کس ادھار پر ووٹ جائے گا دیکھیں راجنیتی جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے مطلب لوگ کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب اسے پارٹی کے نام پر ووٹ کرتا ہے کہ میں سماج وادی سے ہوں بی جے پی سے ہوں بس پر سے ہوں کانگریس سے ہوں ایک ہوتا ہے کہ صاحب ویقشتی ایک ویقشتی کے بنام پر جاتا ہے کوئی ادھار بتا دیجئے اپنا کس ادھار پر شخصیت پر جائے گا ان کے کام پر جائے گا ان کے اخلاق پر جائے گا ان کے کردار پر جائے گا کسی کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا تو آدمی مہاں سے کڑ جاتا اگر اس کے اندر دس برائیوں اور اخلاق اچھا ہے تو مہاں اس چیز پر بوٹ جاتا یعنی کہ ہر کام اخلاق پر بہت بڑیا ہوتا میں پھر درشکوں کو بتا دوں آج فرائیڈ ہے جمعے کا دن ہے تو لوگ زیادہ نماز پڑھ کے آئیں اس لیے جو اپنی بات ہے بے باقی سے کہہ رہے ہیں ایک چیز میں اور بتا دوں شیری گل جو اس وارڈ کی پارشد ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے لڑ لیں چناؤں وہی جیتی ہیں وجہ ایک ہی نظر آتی ہے کہ شاید انہوں نے اپنے ورکاس جو ہے وہ اپنے وارڈ میں کرایا ہوگا اس سے پہلے ہم نے وارڈ 26 کی آپ کو ایک خبر دکھائی تھی وہاں پہ بھی یہی عالم تھا کہ پہلے نردلیے چناؤں لڑائے گیا جیتے بی جی پی کے کنڈیڈیٹ کو ہر آیا اس کے بعد انہیں بی جی پی سے ٹکٹ دیا گیا وہ جیتے اور آج وہ اپنے شیطر میں نمبر ون ہے اور وکاس کرا رہے ہیں ایک صاحب اور میرے ساتھ موجود ہیں بڑے غور سے سننا ہے بات کو لیکن میں ان سے ہی پوچھو لیتا ہوں کیا نام ہے حضرت آپ کا ریاست بھائی آپ اسی شیطر میں لیتے ہیں اسی وارڈ میں آپ کی عمر کافی ہو گئی ہے آپ نے کئی چناؤں بھی دیکھ لی ہوں گے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے شیطر میں آپ کے وارڈ میں کچھ کام ہوئے ہیں یا پھر ہوا میں ہی تیر مارے گئے ہیں بہت کام ہوتے ہیں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے ہماری جو یہ پارشد ہے نا تو وقت سے پہلے کام ہو جاتا ہمیں مان لی جی یہ ٹرانسوارور خراب ہو جاتا ہے تو اتنا جلدی کسی کے ٹرانسوارور صحیح شاہ صحیح ہو پاتا ہو جلدی ہمارے ماں کا ٹرانسوارور جو ہے وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اور دوسرا جب تک نہیں آتا جب تک یہ اٹھتا نہیں نیا آئے گا یہ اٹھے گا پھر ہاتھواز پھٹ کر دیا جاتا اتنی جلدی کسی کا اچھا تو آپ اپنے پارشد کے کام سے خوش ہیں ہاں بلکو بلکو ہم خوش ہیں آپ تو چناؤں ہونے والے ہیں تو اس میں کس کونجی تھے ہمارا تو بوٹی ان کا انہی کو جائے گا ہمارا صحیح بھی ان کے ساتھ میں ہے بوٹ بھی ان کے ساتھ میں اچھا ایک چیز میں اور جاننا چاہتا ہوں یہ سیول لائن شہر کے اندر پڑ رہی ہے یہ دوہزار نو سے شروع ہوئی تھی اور اب تک یہ پوری نہیں ہوئی ہے اس کے شئے میں کیا کہنا چاہیں گے اب یہ تو خیر یہ کمپونیوں کے کام ہے کہ یہ مطلب مکمل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ اس میں مطلب یہ کیا کریں یہ تو کمپونیوں کے کام ہے کمپونی اپنے مطلب کر رہی ہیں یہ بتایا آپ کے شہر کا میئر کیسے ہونا چاہیے میئر بڑیا ہی ہونا چاہیے وکاس کرائے اور مطلب صاحب سو بلکل ہمارا شہر جو ہے ایک دم گرین بڑیا بیسرین علاقہ رہے وہ اس طریقے کا میئر ہونا چاہیے ٹھیک ہے بڑے اداس لگ رہے ہو بھائی جن کیا بات اداس کیوں لگ رہے ہو کیا بات اداس نہیں ہے آپ یوہ ہیں ینگ ہیں اس سے پہلے آپ نے چناؤ دیکھا ہے ملکہ ووٹ کیا ہے اب دوبارہ آ رہے ہیں چناؤ آپ کے چھتر کا پارشت کیسا ہونا چاہیے ہمارے چھتر کا پارشت تو جو ہے میڈم کو ہی ووٹ جائے گا تو وکاس وکاس ہوا ہے ہمارے محلے میں ایسا وکاس ہوتا ہے جو کئی کسی محلے میں نہیں ہوتا سب سے زیادہ ہم اپنے پارشت سے خوش ہے پارشت سے خوش ہے میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ داری ہے آپ کی ایک سوال میرا یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اب راجنیتی میں آئے ہیں یا پھر نئے لڑکے جو آ رہا ہیں نکل کے وہ کہتے ہیں کہ صاحب مجھے ووٹ دیجئے میں آپ کی برادری کا ہوں کوئی کہتا ہے مجھے ووٹ دیجئے میری پارٹی یہ ہے تو آپ کا ووٹ کس کو جائے گا سر ہمارا ووٹ تو جو ہے وکاس کو جائے گا جو وکاس کرے اور جو ہے کسی بھی قوم میں کسی بھی چیز میں جو ہے بھیدباؤ نہ کرے کسی برادری کا بھیدباؤ نہیں ہو اور سم جو ہے مطلب مل کر رہنے والا آدمی ہو آپ باتائی صاحب آپ کا آپ کا جو ہے پارشت کیسا ہونا چاہیے پارشت ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو وکاس کرے محلے اور وکاس ہمارے محلے میں بہت اچھا ہو رہا ہے ہم کوئی دکت نہیں آپ بتائیں صاحب آپ کے چھتر کا پارشت کیسا ہونا چیز بہت بڑیا ہمارے یہاں کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے اور اس وارٹ کا کام سب سے بڑیا ہے دوبارہ دوبارہ امید ہے میڈم کی میڈم کی ہم دوبارہ امید کرتے ہیں ہر بار کریں گے امید میڈم کی آپ آجائیں آپ اسی چھتر میں رہتے ہیں آئیے کیا بات پیچھے کیوں کھڑے ہو ڈر کس جس کا ہے ڈر نہیں ہے آپ نے اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا ووٹ آپ کیسا آگے ہوگا تو ابھی نہیں آیا ابھی نہیں آیا ابھی ان کا ووٹ نہیں آنا ہے یہ کوئی سلیم بھائی آئے ہیں اچھا سلیم بھائی سلیم بھائی آپ اسی چھتر میں رہتے ہیں آپ اسی چھتر میں رہتے ہیں جب چنانوں آنے والے ہیں تو کیسا ہو آپ کے چھتر کا پارشت تو کیسا ہو مراد آباد کا میر دیکھیں جی موجودہ جو ہمارے چھتر کی پارشت ہیں ہمارا پورا ایریا ان سے اتنا خوش ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہو سکتا اس بار وہ نیر ویروت کامیاب ہو ہو سکتا ہے ان کی ٹکر بھو کھڑا ہونا کیونکہ بڑے بڑے دھنندر کئی بار کھڑے ہو گئے اور کوشش بھی کی لیکن انہوں نے اپنی موں کی کھائی اس لیے ہمارا جو پارشت ہے ہمارا پورا چھتر جو ہے ان سے بہت خوش ہے اس لیے خوش ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام کسی بھی طرح کی دکت ہو کسی بھی طرح کی پریشانی ہو ویکتگت پریشانی ہو وہ ان کے پاس جاتا ہے اور سمسیہوں کو لے کے جاتا ہے اور اس کی سمسیہ حل ہو جاتی ہے آپ کی شہر کا میر کیسا ہونا چاہیے دیکھیں جی ہمارے شہر کا میر جو ہونا چاہیے وہ ایک بلکل سیکولر ہو اور جنتہ کی جو بھی پریشانی ہیں جو دور کرے جو شہر کی پریشانی اس کو دور کرے جیسے جام کی سمسیہ سب سے بڑی ہے جگہ جگہ جام ہے لوگ اپنی گاڑیوں سے چل نہیں پاتے پیدل نہیں چل پاتے ان سمسیہوں کو لے کے ہمارا میر ایسا ہونا چاہیے کہ ان سمسیہوں کو دیکھیں ان کو دھیان دے کہ ہمارے شہر میں ویکاس کس طرح سے ہو اور کس طرح سے جنتہ جو ہے وہ خوش رہے جو میر کا کام ہوتا وہ میر کرے اپنا کام جو میر کا کام ہوتا ہے میر کو وہی کام کرنا چاہیے اور جنتہ اسے ہی چنے گی جو ویکاس کرے گے فیلحال میں نے اپنے شروع میں کہا تھا کہ میں اس وارڈ پورا گھوم چکا ہوں اپنا اپنی اپنیان میں باد میں دوں گا تو میرا اپنیان یہ ہے کہ ہمارا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے اس وارڈ کا پورا چکل لگایا تھا میں نے دیکھا اس پورے وارڈ میں سڑکے بہت اچھی ہیں نالیوں کی صفائی ہوئی ہوئی ہے کچھ تھوڑی سی روڈ مجھے ایک ٹائل والی مسجد ہے وہاں تھوڑی سی خراب ضرور دکھی امید ہے شاید وہ ان دنوں میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی فیلحال اس خاص کاری کرم میں ایک بات ساپ نکل کے آگئی ہے کہ جو ویکاس کرے گا وہی دوبارہ چنا جائے گا اور جو نہیں کرے گا اس کو بہار کا راستہ دکھایا جائے گا کل ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے وارڈ میں نئے لوگوں کے ساتھ نئے سمسیہوں کے ساتھ اور آپ کو روبروز ضرور کرائیں گے اپنے سیوگی شارکان ساری کے ساتھ میں شارف خان آئی این نیوز مراد آباد